بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹی ڈال کر دنیا میں انسان پر سکون زندگی گزار سکتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی جگڑوں میں گزر جاتی ہے لیکن اس جگڑے پہ تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے اور مٹی ڈالنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں یعنی اس کو درگزر کرنا نظرانداز کرنا اگنور کرنا بھول جانا چھوٹی سی بات کو بڑی نئی بننے دینا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں مٹی پاؤ اس پر مٹی ڈالو یعنی چھوڑ دو آگے بڑھ جاؤ نیشنل کنسیلیشن این آر بیٹریشن بورٹ کا جو منڈیٹ ہے اس میں ہماری جماعت میں پیدا ہونے والے تنازو یا کانفلک یا ڈسپیوٹ میں وہ کنسیلیشن یعنی ان میں مسالحت کا کردار ادا کرتے ہیں اور میڈیشن کا کردار ادا کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذمہ داریوں میں وہ اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ ہم سرے سے ہمارے درمیان کانفلکٹ یا ڈسپیوٹ پیدا نہ ہو یا کم سے کم ہو اس کی طرف بھی ہم کو توجہ دینی چاہیے ہم سہت کی حوالے سے ہمیشہ سنتے ہیں کہ پریونشن is better than cure بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ پریونشن is always better and cheaper than cure یعنی جو حفاظت ہے شروع سے ہی بچاؤ ہے وہ آپ کے علاج سے زیادہ اچھا بھی ہے اور سستہ بھی ہے تو آئے تھوڑا سا ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں کہ پریونشن کیا ہے بچاؤ ہم کسے کہتے ہیں کیا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم صحت کے حوالے سے آئے دن سنتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس اسپتال کی کمی ہے ڈاکٹرز کی کمی ہے نرسٹس کی کمی ہے ہمیں اور میڈیسن چاہیے کیونکہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں یہ demand یہ requirement اپنی جگہ لیکن اگر ہماری توجہ میں یہ چیز بھی ہو کہ بیماری کم سے کم پیدا ہو یا بیماری پیدا ہی نہ ہونے پائے اور اگر ہو جاتی ہے بیماری تو وہ بہت بڑی بیماری کی صورت اختیار نہ کرے اگر اس کی طرف توجہ دی جائے تو ہمارا کام کافی آسان ہو سکتا ہے عدالت کی حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں کہ ہمیں زیادہ عدالتوں کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ ججز کی ضرورت ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جو مقدمات ہیں وہ کورس میں پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور مقدمات بڑھ دے ہی جا رہے ہیں تو اگر کوئی ایسا سلسلہ نکالا جائے یا ایسی کوشش کی جائے کہ مقدمات یا تنازو ہونے نہ پائے ہو تو بڑھنے نہ پائے یا عدالوں تک جانے کی ان کی نوبت نہ آئے اسی وجہ سے ہمارے نیشنل کنسیلیشن اور آربیٹرشن بورڈ نے فیملی سپورٹ کے حوالے سے فیملی کو گائیٹ کرنے کے حوالے سے کیونکہ ہمارے ہاں موالدین اور بچوں کے درمیان بھی تنازو پیدا ہوتا جا رہا ہے یا یہ تنازو جنم لیتے ہیں تو کچھ ایسی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم فیملی کے اندر اور خاص طور پر والدین اور اولاد کے درمیان جو غلط فیمیاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کم سے کم کیا جا سکے یا ان کو ہم روک سکیں میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ اطرح پاکستان نے بھی تربیت کے نام سے ایک سیریز کا آغاز کیا ہے اب تک اس کے چند اپیسوڈ جو ہیں وہ دکھائے جا چکے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ان کو بھی آپ دیکھئے ان میں ہمارے لئے بہت سے چیزیں جاننے اور سیکھنے کے لئے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں کے پیرنٹس کے واسطے اس پلیٹ فارم سے یعنی انکیپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے فیملی کے مختلف سیگمنٹ کے بارے میں اس سے پہلے تفصیل میں بات کی ہے آج ہم اس شارٹ ویڈیوز کے سیریز کے اندر چھوٹے بچوں سے لے کر ٹینیجرز تک کے جو بچوں کے والدین ہیں ہم ان پہ توجہ دیں گے ان پہ فوکس کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے اور کس طریقے سے ان کو اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کرنی چاہیے ان میں کچھ مفید خیالات ان کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے آپ پوچھیں گے بھئی اس میں یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے بچے ہیں ہم پیرنٹس ہیں ہمارا گھر ہے ہم جانے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بڑے کریں ہم کس طرح ان کی تربیت کریں آپ بالکل درست فرماتے ہیں لیکن ایک چیز ہم جانتے ہیں کہ جس سوسائیٹی میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا جو ہے وہ مسلسل تبدیلی کے دور سے گزر رہی ہے جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اس میں تبدیلی کی رفتار بڑھتی ہی چلی گئی ہے ایک گریگ فیلوسوفر ہریکلائٹس نے کہا ہے the only constant in life is change یعنی زندگی میں اگر کوئی چیز دائمی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ change ہے یعنی متواتر زندگی بدلتی جا رہی ہے علماء اقبال نے بھی فرمایا ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں یعنی دنیا میں اس قدرت کے کارخانے میں آپ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جو جس چیز کو ثبات ہے یعنی جو چیز constant اور permanent ہے وہ تبدیلی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوسائیٹی کس طرح بدل رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ سب چیز تبدیل ہو رہی ہے معاشرہ بدل رہا ہے معاشرے کے نومس بدل رہے ہیں ہمارے روزی کمانے کے طریقے بدل رہے ہیں ہمارا تعلیم کا نظام بدل گیا ہے اور انفیکٹ ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فیملی ڈائنامکس یعنی وہ قوتیں جو فیملی کے اندر کام کرتی ہے فیملی کو چلاتی ہے فیملی کے بانڈز کو بناتی ہے آپس میں ان کے روابط اور رشتوں کو مضبوط کرتی ہے ان میں بھی تبدیلی آتی ہے اور ہمیں ان تبدیلی کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے میرے والدین نے جس طرح مجھے بڑھا کیا میں کہوں بلکل انہی خدوت میں میں اپنے بچوں کو بڑھا کروں تو شاید یہ نہ ہونے پائے اور یہ کوئی اچھا اور یہ درندشی والا فیصلہ نہ ہو ہم امام الزمان علیہ السلام کے فرمان میں بھی سنتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ نیا علم سامنے آ رہا ہے نیو نالج دسکور ہو رہے ہیں نیو نالج بنتے جا رہے ہیں اور سوسائیٹی پہ ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے معاشرے پہ ان کو اپلائی کیا جا رہا ہے تو ہمیں بھی بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ چلنے کی اور اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وقت کے ساتھ ہمارا تصادم ہو جائے گا اور جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشانی کے شکار ہو جائیں گے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور بخشش ہے اور وہ اولاد جو ہمارے گھر میں آتی ہیں تو ہم اولاد کے اونرز نہیں بن جاتے ہیں ہم ان اولاد کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں امانت دار ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی امانت ہے جس کی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق پرورش کرنے کی ضرورت ہے تو ان ویڈیوز میں ہم جن چند باتوں پر توجہ دیں گے ان میں پیرنٹ چائل پارٹنرشپ ہے اب دیکھئے ماں باپ اور بچے کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ دونوں ساتھ مل کے پروان چڑھتے ہیں تو یہ ان کی پارٹنرشپ ہے بچوں کے لئے ایک سیف اور انگیجنگ انوائیمنٹ یعنی بچہ محفوظ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماحول کے ساتھ وہ متواتر انگیج رہے ہم اپنے گھر میں ایک پوزیٹیو لرننگ انوائیمنٹ پیدا کریں یعنی مصبت طریقے سے بچہ جو ہے وہ ایک سیکھنے کی تربیت اور تعلیم کے انوائیمنٹ میں جو ہے وہ بچہ پروان چڑھے اس کی بات کریں گے گھر میں اور بچوں میں کس طریقے سے ہم ڈسسپلین جو ہے اس کو انفورس کر سکتے ہیں یا ڈسسپلین کا ہم شعور پیدا کر سکتے ہیں بچوں کے اندر بچوں سے ہمارے جو توقعات ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہ بنے یہ بنے یہ کرے یہ کرے اس کو ہم کس طرح ایک معقول دائرے کے اندر رکھ سکتے ہیں اور پھر جو بچوں کی نفسیات ہے بچوں کی ذہنی صحت ہے ہم تھوڑا اس پر بات کریں گے اور ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ ماں باپ کو خاص طور پر چھوٹے بچوں کے والدین کو بھی اپنے آپ کی جو اپنے صحت کی حفاظت ہے اپنی ذات کی حفاظت ہے وہ بھی کس طریقے سے کرنی چاہیے پیرنٹنگ کیا ہے یا والدین بننا کیا ہے جب بھی کسی شخص کسی کپل کے ہاں اپنا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ والدین بن جاتے ہیں پیرنٹنگ ایک ایسی چیز ہے یعنی بچوں کی تربیت اگر آپ اس پر رائے دینا چاہے تو یہ دنیا کا ایک آسان ترین شعبہ ہے جس میں ہر آدمی اپنی رائے دیں گے بچوں کو یوں رکھنا چاہیے بچوں سے یوں کرنا چاہیے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو وہ کرنا چاہیے میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا ان کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے اس کے لئے جو اوپینین دینا ہے ازیاس ٹینگ تو ٹاک اب آؤل آسان چیز ہے جس پہ آپ کو جتنی بات کرنی ہو آپ بات کریں مگر یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کرنے کے لیے وہ تو جو پیرنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو تو بات کرنا آتی ہے جو ماں باپ ہیں انہیں پتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جاتی ہے تو پیرنٹنگ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم اور ایک چیلنجنگ جوب ہے مگر ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک بہت ہی اہم ذمہ داری کے طور پر جو ہے وہ لیا نہیں جاتا ہے اس کو ابھی تک ریکنائز نہیں کیا گیا اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے کہ پیرنٹنگ بھی ایک بہت اہم چیت ہے اور اس میں کافی تربیت ہونی چاہیے اس میں کافی ٹریننگ ہونی چاہیے ماں باپ کے لیے ایک بات ارز کروں کہ پیرنٹنگ جو ہے اس بائی چوئیس یعنی آپ کو ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ آپ والدین بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں تو ہم بہت سو سمجھ کے شادی کرتے ہیں اور بہت سو سمجھ کے اپنے فیملی کو بڑھاتے ہیں دیکھئے یہ ایک ایسا جوب ہے ایک ایسا کام ہے کہ اس میں ریورس گیر نہیں ہے ایک دفعہ اگر آپ پیرنٹس بن گئے اور آپ کہہ بھی نہیں یہ صحیح نہیں ہوا میں واپس اپنی پچھلی حالت میں جائنا چاہتا ہوں تو یہ ریورس گیر اس میں نہیں ہے یہ کوئی ایسی نوکری نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی ٹھیک ہے مجھے مزا نہیں آ رہا ہے میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں اس جوب میں کوئی ریزگنیشن نہیں ہے اس جوب میں کوئی ٹرمینیشن نہیں ہے اس نوکری سے کوئی آپ کو نکال نہیں سکتا ہے اس میں آپ کوئی شورٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ہالیڈیز نہیں لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی ریٹائمین بھی نہیں ہے تو یہ اتنا بڑا ٹف کام ہے کہ لائف ٹائم جوب ہے اور فل ٹائم جوب ہے مگر یہ بائی چوئس ہے کہ ہم اپنا فیصلہ کر کے ہم اپنی ذبہ داری سے یہ کام جو ہے وہ اپنے سر پہ لیتے ہیں پیرنٹنگ کے شروعات جو ہے اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ماں باپ بننے سے پہلے ہی آپ کی پیرنٹنگ شروع ہو جاتی ہے یعنی ماں باپ کس طریقے سے سوچتے ہیں کس طریقے سے ان کا بیہیوئر ہے کیا ان کے اخلاق ہے کس طرح کی وہ روزی کماتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ سب ان کے بچوں میں جانے والی ہے ماں باپ بچوں میں اترنے والی ہوتی ہے اس لیے پیرنٹنگ جو ہے وہ آپ کے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے یاد رکھئے کہ آپ کی تنکنگ آپ کی سوچ آپ کے ایکشن ماں باپ دونوں کے سوچ اور آپ کے عمال آپ کے بچوں میں اترتے ہیں اس لیے بہت زیادہ ہمیں کیر کرنے کی ضرورت ہے کہتے ہیں بھی کسی والد صاحب نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا کہ بیٹا بہت خیال کر کے چلنا کہ تم کہاں قدم رکھ رہے ہو بیٹا بہت دھیان سے چلنا کہ کہاں پیر رکھ رہے ہو کہتے ہیں بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابباجان یہ خیال تو آپ کو زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے آپ خیال رکھئے کہ آپ کہاں قدم رکھ رہے ہیں کیونکہ میں تو نقش قدم پہ چل رہا ہوں آپ جہاں پاؤں رکھیں گے وہاں میں پاؤں رکھوں گا اس لیے آپ زیادہ کیرفول ہو کے چلنا انگریزی کی یہ کہاوت آپ جانتے ہیں درک سے اگر اس کا پھل گرتا ہے تو درک سے بہت دور جا کے نہیں گرتا ہے نزدی کی اس کے نیچے گرتا ہے یعنی ماں باپ میں جو کچھ ہے وہ اولاد میں اترتی ہے اس لیے آج کے زمانے میں تو پیرنٹنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے والدین بننے سے پہلے بچوں کی تربیت کی جائے کہ اس طرح کی جائے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ ایڈوائزیبل ہے کہ ہم پیرنٹنگ کے بارے میں کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں ٹریننگ ایویلیبل ہے تو ہم وہ ٹریننگ لے آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ بھئی آپ بھائی صاحب آپ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ کوئی پیرنٹنگ کی بھی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے کیا آپ کو حیرت ضرور ہوتی ہوگی مگر یاد رکھئے کوئی بھی مشکل کام ہے وہ ٹریننگ کے بغیر وہ پوزیشن پہ کوئی آپ کو جگہ نہیں دیتے ہیں تو کوئی بھی مشکل ذمہ داری لینے سے پہلے بہت اہم ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے اس لئے یہ بہت اہم ہے کہ ہم پیرنٹنگ کے بارے میں بھی تربیت کے بارے میں بھی تھوڑی سی ٹریننگ لیں تاکہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو بانڈ ہے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہو کہ آگے چل کر اس میں دڑاریں نہ پڑھنی پائے لیبنیز رائٹر اور ایک مشہور عدیب ہے کحلیل جبران اس کا یہ جو پویم ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے بہت سے لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں تمہارے بچے تمہارے بچے نہیں ہیں وہ زندگی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ آپ کے ذریعے سے دنیا میں آتے ہیں مگر آپ سے نہیں آتے ہیں آپ ان کے خالق نہیں ہیں والدین ہیں مگر خالق نہیں ہیں خالق کوئی اور ہے وہ آپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں اگرچہ وہ آپ کے ساتھ ہیں مگر وہ آپ کے نہیں ہیں آپ کے نہیں ہونے کا مطلب وہ آپ کی پروپرٹی نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں مگر آپ یہ نہیں سمجھو کہ جس طرح آپ کے گھر کے دوسرے سامان ہے اس طرح آپ کے بچے ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے نہیں ہیں تو سب سے اہم چیز وہ بانڈ وہ رشتہ جو ماں باپ اور بچے کے درمیان پیدا ہوتا ہے اس میں ایک بہت ہی میجیکل چیز ہے جو ایک میریکلس چیز ہے and that is the power of touch ماں باپ اور بچے کے درمیان جو جسمانی قربت ہے ماں باپ کتنی دفعہ بچے کو ہاتھ لگاتے ہیں کتنی دفعہ گلے سے لگاتے ہیں کہتے ہیں آج کل کی سائنس میں یہ چیز موجود ہے کہ جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو پہلا کام یہ کیا جاتا ہے کہ بچے کو اٹھا کر ماں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ بچے کا جو برہنہ جسم ہے اسے ماں اپنے جسم کے برہنہ حصے کے ساتھ اپنے جلد کے ساتھ لگائے کیونکہ یہ touch اس بچے کے ساتھ اس کے بانڈ کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ اس کے پوری جو شخصیت اس کی جسمانی روحانی اس کی جو mental personality ہے اس میں یہ کردار جو ہے وہ یعنی بچے کے ساتھ جو touch کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں معلوم ہے میں اچھی طرح آگا ہوں کہ اس وقت ہم COVID-19 کے restriction سے گزر رہے ہیں اس لئے جسمانی قربت اور گلے لگانا اس وقت اس پر تھوڑی سی پابندیاں ہیں مگر انشاءاللہ یہ پابندیاں جلدی ختم ہو جائے گی لیکن یہ ایک بہت اہم therapy ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے ان کو جتنا ہو سکے اپنے قریب رکھ کے گلے سے لگا کر ان کو اپنے جسم سے لگا کر پیار کرے کیونکہ یہ بچے کی نشنواں میں بہت اہم therapy ہے امریکہ کے ایک مشہور neurosurgeon ہے ڈیویڈ جے لینڈن اس نے کتاب لکھی ہے touch جو ہم لمس کرتے ہیں چھوٹے ہیں نا touch the science of hand heart and mind یعنی heart دل اور ذہن کا science جو اس نے کہتا ہے یہ touch کے اندر موجود ہے اور اس نے ایک research report شایعہ کی ہے کہ انیس سو اسی اور انیس سو نوے کے عشرے کے دوران رومانیا میں جو orphanage ہے یعنی یتیم خانے ہیں ان میں بچوں پر research کیا گیا اب ظاہر ہے یتیم خانے میں وہ بچے ہیں جو ماں باپ سے دور ہیں ماں باپ نہیں ہیں یا ماں باپ نے چھوڑ دیا ہے اب وہاں انس کو رہنا مل رہا ہے کپڑا مل رہا ہے کھانا مل رہا ہے تعلیم مل رہا ہے سب کچھ مل رہی ہے اور جو ان کے care tracker ہیں شاید ان کی سنبھال بھی اچھی طرح کر رہے ہیں مگر ماں باپ کے شفقت سے محروم ہیں پیار سے محروم ہیں کوئی ان کو پیار سے گلے لگا ہے گود میں بٹھائے پیار کرے اس سے وہ بچے محروم تھے تو اس کے ریپورٹ نے یہ بتایا کہ ایسے بچے جو ہے ان کو نہ صرف psychological اور intellectual difficulties پیدا ہوئی گوھونے میں بلکہ ان کا immune system بھی کمزر رہا آج کل ہم immune system کے بارے میں بہت سنتے ہیں جو جسم کے مدافعیت کی قوت ہے وہ بھی کم ہوا اور ان کا digestive system جو ہے وہ بھی properly develop نہیں ہو سکا تو یہ نقصان ہوتا ہے اگر بچوں کو بچپن سے پیار اور محبت نہیں ملتا اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو لوگ اس قسم کے شفقت پیار اور محبت سے اور گلے لگانے سے ٹچ سے محروم ہے وہ ہمارے انسانی معاشرے میں عمر رسیدہ لوگوں کا طبقہ ہے جو سب سے بڑی عمر کی لوگ ہیں جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان سے دور ہوتے جاتے ہیں اور بڑی عمر میں جا کے وہ ترس جاتے ہیں کہ کاش کوئی ہمیں گلے سے لگا پیار کرے اس وقت ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے ہم بات بچوں کی کر رہے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ بچوں کو جو مساج دیا جاتا ہے وہ مساج ٹکنالوجی بہت بڑھتی جا رہی ہے کہا کہ یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے بچے کی امیون سسٹم کو بیل کرنے کے لیے ان کی شخصیت کو بیل کرنے کے لیے تو یہ ایک ٹکنالوجی ہے کہ آپ چھوٹے بچوں کا مساج کس طرح کریں اس لئے موالدین جب آپ کے پاس بچے ہوں خیال رکھئے ان کو ہو سکے اتنی محبت دیجئے اور آپ کے جو بچے اسکول جانے والے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں آپ ان کو دن میں کئی دفعہ ان سے محبت کیجئے کئی دفعہ ان سے پیار کیجئے کم از کم دن میں تین سے چار دفعہ بچہ جو ہے وہ اسکول جائے اسکول سے آئے سونے جائے نین سے اٹھے اس سے پیار کریں اور گلے سے لگائیں کس نے کہا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے بیبی جب پیدا ہوتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک سائکک سپنج کی طرح ہوتا ہے آپ نے سپنج دیکھا ہے سپنج کو جب آپ پانی میں ڈالتے ہیں تو پانی کو وہ سوک کر لیتا ہے یعنی آپ دیکھیں وہ کتنا بھاری ہو جاتا ہے پورا پانی سے بھر جاتا ہے تو چھوٹا بچہ چھوٹی بیبی جو ہوتی ہیں وہ ایک سائکک سپنج کی طرح ہوتی ہے اور جو کچھ اس کے آس پاس ہو رہا ہے ماباپ اور ماحول اور گھر کے اندر اس کو وہ سوک کرتی ہے چوس لیتی ہے اور جب وہ اوپر جاتی ہے ترقی کرتی ہے اس کی شخصیت کے ساتھ وہ سارا بیگیج جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ ماباپ کے رحم و کرم پہ ہیں یاد رکھئے جب تک چھوٹے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں آپ جس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں ان کا کوئی سہ نہیں ہے تو ماباپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ چھوٹے بچے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ماباپ کے ساتھ ہی آکے لے ٹرافک سگنل پہ آکے بس وہ ایک وائپر لے کے تھوڑا سا گاڑی پہ لگا دیا ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں سپر مارکٹ کے واہر تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھوڑی چیزیں بیچ رہے ہیں وہ چیزیں بیچنا مقصد نہیں ہوتا مقصد پیسے مانگنا ہوتا ہے ان بچوں کے پاس کوئی چوئس نہیں ہے ان کے ماباپ نے رشتداروں نے کسی نے ان کو کام پہ لگا دیا آپ دیکھیں کبھی تو یہ بچے بڑی خوشی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو شعوری نہیں ہے کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ والدین کے رحم و کرم پر ہے ان کے پاس اڑنے کے لیے ابھی تک پر پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کے پر بڑے نہیں ہیں مگر وہ انتظار کر رہے ہیں جیسے وہ اڑنے کے قابل ہو گئے ان کے پر بڑے ہو گئے وہ نکل پڑیں گے اور چل جائیں گے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور اپنے اگلے حصے میں ہم ایک گھر کے اندر کس طرح ایک پوزیٹیو لرننگ انوائیمنٹ پیدا کر سکے اس کے بارے میں ہم اگلے حصے میں بات کریں گے بہت بہت شکریہ